السلام علیکم ایڈی ایس ٹوڈینٹس فرنڈس اینڈ سبسکرائبرز ایڈی ایس ٹوڈینٹس آج کی اس نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد انواز وڈیج پلٹیکل سینٹیس ایڈی ایس ٹوڈینٹس آج مارا ٹاپک ہے ایل ایفو نائنٹین سیونٹی یائیہ خان تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جائے ہم نے جاننے کوشش کریں گے کہ جب یائیہ خان جو ہے وہ انیس سو انہتر کو نائنٹین سکسٹی نائن کو برسر ایک دار اور انہوں نے ملک میں دوسرا مارشلہ لگا دیا اور اس کے بعد انہوں نے نظام حکومت چلانے کے لیے جو مختلف اقدامات کیے ان میں سے سب سے جو ایمپورٹنٹ ان کا معاملہ تھا وہ تھا ایل ایفو جاری کیا کیونکہ انیس سو انیس سو باسٹر کا آئین جو ہے وہ یائیہ خان نے منصوب کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر ریاستر کا نظام چلانے کے لیے اور نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے جو ہے یائیہ خان کی طرف سے ایل ایفو یعنی لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا گیا تو یہ لیگل فریم ورک آرڈر کیا ہے یہ کیوں جاری کیا گیا اور لیگل فریم ورک آرڈر کی جو مختلف ٹرمز ان کنڈیشن ہیں یہ سب کے اوپر ہے تفصیل سے جو ہے بات ہوگی آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایل ایفو لیگل فریم ورک آرڈر نائنٹین سیونٹی تو یہ لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے یہ یہاں کی طرف سے انیس سو ستر میں جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا ایکچولی دا لیگل فریم ورک آرڈر واس تو ایکٹ ا زین ان ٹیرم کانسٹیوشن اب چونکہ کانسٹیوشن جو ہے مارشل اللہ لگنے کے وجہ سے انیس سو باسر کا جو کانسٹیوشن ہے اس کو منصوف کر دیا گیا تھا تو پھر دیگر جو ریاستی آدارے ہیں جو ریاستی معاملات ہیں ان کو چرانے کے لیے اور خاص طور پر جہاں نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے جہاں ایک نئے آئینی دہانچے کی ضرورت پیش آئی تو یا یا خانے وہ ضرورت جہاں وہ ال ایفو جاری کر کے جہاں اس کو پورا کیا ال ایفو کیا ہے اور اس کی ٹرمز اور کنڈیشن کیا ہے آئیے اس کو پر جہاں تفصیل سے جو ہے بات کرتے ہیں آپ مخصر طور پر اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ال ایفو جو ہے وہ یا یہاں کی طرف سے نئے انتخاب بات کروانے کے لیے جاری کیا گیا ایک عبوری دستوری جہاں چھے کا نام تھا جی ہاور بھائی دیریکٹیو پرنسپلز 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 پودے سیڈیشن کی طور پرنسپلز پرنسپلز پودے ہیں جن کے مطابق ریاستت کا نظام سے لیا جانا تھا یا جن کے جن بیسک پرنسپلز کو اوپر ریاست کے سٹرکچر کی بنیاد رکھی جانی تھی تو الیفو کے اندر جو ہے ان بیسک پرنسپلز کو اور بیسک پالیسیز کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا اور یہ بھی ساتھ الیفو کے اندر بیان کر دیا گیا and made it clear that the future constitution should not violate these basic پرنسپلز تو جو انتخابات کے بعد جو پاکستان کی دستور ساتھ اسمبلی بنے گی جو پارلیمنٹ بنے گی اور وہ پاکستان کا نیا آئین بنائے گی لیکن پاکستان کا نیا آئین بنانے کے لیے وہ الیفو کے اندر جو بیان کیے گئے بیسک پرنسپلز ہیں پاکستان کا سیاسی نظام چلانے کے لیے تو وہ ان کی وائلیشن نہیں کرے گی اور نیا آئین کی بنیاد الیفو کے اندر بیان کیے گئے جو بیسک پرنسپلز ہیں انہی کے مطابق جو ہے وہ نیا آئین کیلئے تیاری کرے گی نفسی جی the directive principles demanded the اب وہ کون کون سے بیسک پرنسپلز تھے وہ تھے Islamic way of life یعنی ریاست کے اندر ایسا محول فراہم کیا جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے and observation of the Islamic moral standards اور اس کے ساتھ ساتھ تھا کہ teaching of the Quran and sunnah to the Muslims تو یہ وہ بیسک پرنسپلز تھے جن کے اوپر ہے LFO کی بنیاد رکھی گئی اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ انتخابات کے بعد جو نئی دستور ساز اسمبلی بنے گی اور وہ نئی دستور ساز اسمبلی جو ہے ریاست کا جب نیا آئین بنے گی تو اس آئین کی بنیاد جو ہے وہ ان اصولوں کو پر رکھے گی ان بیسک پرنسپلز کو پر رکھے گی جن کا اظہار جو ہے وہ عیوب خان کی طرف سے LFO کو اندر کیا گیا ہے ان میں سے بیسک پرنسپلز چند ایک بیان کر دی گئے ہیں کہ Islamic way of life ہوگا اور Islamic moral standards کو جو ہے اندر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ترانو سنت کی تعلیمات جو ہے مسلمانوں کے لیے اس کا بندوبست بھی کیا جائے گا آئیے نیکس چلتے ہیں LFO کے والے سے مزید اس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں The 1962 constitution was abrogated on 25th March 1969 by the general یائیہ خان تو پچیس مارچ 1969 کو جو ہے عیوب خان جو ہے جو پاکستان کے چیف مارشلہ administrator تھے انہوں نے اپنے عدے سے رزین دیا اور اقتدار جو ہے وہ ایک اور فوجی جرنیل یائیہ خان کے سپورٹ کر دیا اب جب یائیہ خان نے اقتدار سنبالہ اور ملک اندر مارشلہ لگا دیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ جو 1962 کا constitution تھا جس کے مطابق ایوب خان کا نظام حکومت چل رہا تھا اس آئین کو جھے وہ abrogate کر دیا یعنی اس آئین کو منصوب کر دیا اب ریاستت کا نظام چلانے کے لیے آئین ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے اب چونکہ یائیہ خان کی طرف سے 1962 کے آئین کو abrogate کر دیا گیا تھا لہٰذا ریاستت کا نظام چلانے کے لیے اور نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے جو ہے یائیہ خان کو جو ہے وہ PCO اور LFO جیسے اہم اقدامات کی ضرورت پیش ہے اور اسی ضرورت کے پیش نظر ہے یائیہ خان کی طرف سے انیس سو ستر میں جھے لیگل فریمورک آرڈر یعنی LFO کا اجراء کیا گیا تھا ایجی سوڈنٹ آفٹر بکیمی دا چیف مارشلہ ایڈمسٹیٹر ان نائنٹین سکسٹی نائن یائیہ خان اناؤنس تو کنڈکٹ فری ان فیر الیکشنز اور گیو ان اشورنس دیائی دا نیو کانسٹیوشن ووڈ بی میڈ سون اب جب مارشلہ لگا تو یہ ایک جنرل بہیوئر ہے مارشلہ کا جو ہے کہ جب بھی مارشلہ لگتا ہے تو مارشلہ جو ہے وہ آئین کی خلاورزی کی صورت میں لگتا ہے یعنی آئین کی خلاورزی ہو جاتی ہے اب آئین اور مارشلہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے لہذا کیا کہ مارشلہ جو لوگ لگاتے ہیں ان کی طرف سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر اس آئین کو منصوب کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آئین جس کی خلاورزی کرنے کے بعد جس آئین کو توڑنے کے بعد مارشلہ لگایا جاتا ہے تو اگر وہ آئین رہے گا تو کیا ہوگا لوگ عدالت میں چلے جائیں گے اور عدالت جو ہے وہ اس آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کے چونکہ پابند ہوتی ہے لہذا دالتیں جو ہیں اس مارشلہ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے سکتی ہیں اب یہی وجہ ہے کہ جب بھی مارشلہ لگایا جاتا ہے تو فوری طور پر جو پہلا کام کیا جاتا ہے اس آئین کو جس کی خلاورزی کر کے مارشلہ لگایا جاتا ہے اس کو منصوب کر دی جاتا ہے اور ریاست کا نظام چلانے کے لیے پی سیو جاری کیا جائے گا یعنی پرویجنل کانسٹویشنل آرڈر یا اس کو ایل ای فو جاری کیا جائے گا اب عدالتیں جو ہیں وہ جو جو چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر کی طرف سے جو پی سیو جاری کیا جاتا ہے جب جیس پر اس کے مطابق نیا حلف لے لیتے ہیں اور پھر وہ پی سیو کے مطابق مختلف مقدمات کا فیصلہ کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں اس طرح جو مارشلہ ایڈنسٹریٹر ہوتا ہے جہاں جو لوگ مارشلہ لگاتے ہیں وہ ایک درمیانی رستہ اس میں سے نکال لیتے ہیں تاکہ دالتی فیصلوں سے جو ہے وہ کسی حد تک محفوظ لیسکے اور وہ ہمیشہ اس میں محفوظ ہی رہتے ہیں دوبارہ دیکھئے گا جی جب یعیہ خان جو ہے انیس سو نتر میں انہیں مارشلہ لگایا اور وہ چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر بن گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت ایمپورٹنٹ اعلان کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ بہت جلد ریاست کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر فیر اینڈ فری جنرل ایکشن کا انعقاد ہوگا اور ان انتخابات کے بعد جو ہے جو بھی سیاسی جماعت منتخب ہوگی اقتدار اس کے سپورت کر دیا جائے گا یہ انانونسمنٹ ہے یہ بڑی کر رہا تھا جس نے مارشلہ لگایا تھا اور اس شخص کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بہت جلد ریاست کے اندر جو ہے عام انتخابات کا انعقاد ہوگا اور اقتدار سیاسی جماعتوں کے سپورت کرنے کے بعد جو فوج ہے واپس بیرکوں میں چلی جائے گی دوبارہ اس کو دیکھیں گا آفٹر بکیمی دار چیف مارشلہ ایڈویسٹریٹر ان نائیٹین سسٹین نائن جائیہ خان انانونس ٹو کنڈکٹ فری اینڈ فیر الیکشنز ان گیو اینڈ اشورنس دیٹ ای نیو کانسٹیوشن وڈ بی میڈ سون پہلے الیکشن ہوگے الیکشن کے بعد پارلیمنٹ بنے گی اور وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریاست کا نیا آئین بنائے گی یعنی آئین بنانے کا جو اختیار ہے نیا آئین بنانے کا جو اختیار تھا وہ عوام کے منتخب نمہندوں کو دیا جائے گا آئین ٹو دہ ایل ایل ایفو تو یہ بات ایل ایفو کندر جو ہے وہ واضح کر دی گئی تھی نیکس جلتے ہیں ہی نیکس مارے پاس سلائیڈ ہے in march 20 1970 he announced the legal framework order that determined principles for the future constitution of Pakistan and the first July he dissolved the one unit scheme additionally یہاں پہ I think یہ 20 کی وجہ 30 ہے اس کو آپ بھی دیکھ لیجیے گا in march 20 30 1970 ہی اناؤنس تا لیگل فریم ورک آڈر تو جو لیگل فریم ورک آڈر ہے وہ یائیہ خان کی طرف سے تیس مارچ انیس سو ستر کو بغیدہ طور پر جہوز کا ناؤنس کر دیا گیا اور ہی ڈیٹرمنڈ دا پرنسپلز فادہ فیوچر کانسٹلیشن ایل ایفو بیسی کے لیے کیا تھا ایل ایفو کے اندر دو چیزیں اہم تھی ایک تو یہ تھا کہ ایل ایفو کے مطابق نئی پارلیمنٹ کے انتخابات ہوں گے اور سبائی سمبیوں کے انتخابات ہوں گے ان انتخابات کی terms and condition کیا ہوں گی پارلیمنٹ کے عراقین کی تضاد کتنی ہوگی سبائی سمبیوں کے عراقین کی تضاد کتنی ہوگی ووٹرز کون ہوں گے کون لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں کون نہیں لڑ سکتے ایک تو اس چیز کو بیان کیا گیا تھا دوسرا جو اہم چیز بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھی اس میں جو نیا کانسٹیوشن بنانا ہے اس کے لیے کچھ بیسک پرنسپلز بھی بنا دیے گئے تھے اور ایل ایفو کے ذریعے نئی پارلیمنٹ کو پبند کیا گیا کہ جب بھی وہ نیا آئین بنائے گی تو وہ ایل ایفو کے اندر جو رہنما اصول بیان کر دیے گئے ہیں جو بیسک پرنسپلز بیان کر دیے گئے ہیں وہ ان اصولوں کو فالو کرنے کی پابند ہوگی اور پھر دوسرا اہم فرصہ کیا کیا ایک تو اس نے جنرل ایکشنل کا نام کر دیا یا یا خانے اور پھر یکم جولائی انیس سو ستر کو فرس جولائی نائیٹین سیونٹی کو ہی ڈیزارب دا ون یونٹ سکین ون یونٹ آپ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہوگے کہ نائیٹین کفٹی فائیو کو جو ہے جو ویس پاکستان کہلاتا ہے اس کے چار صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا یعنی صوبہ پنجاب صوبہ سندھ صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اس کا نام رکھا گیا ویس پاکستان اب اکارڈی ٹو دا ایڈسین آف دا ون یونٹ تو اس صورت میں جو ہے نائیٹین فیفٹی فائیو کو جو ہے پاکستان دو صوبہ پر مشتمل ہو گیا ایک صوبہ کا نام ویس پاکستان اور دوسرے صوبہ کا نام تھا ایس پاکستان جو کہ مشرقی پاکستان بھی کہلاتا ہے اس کو ایس پاکستان کا نام دیا گیا اور یہ جو پاکستان ہے موجودہ جو ہے یعنی پنجاب سندھ ان چاروں صوبوں کو جو ہے ان کی جو صوبہی پہچان تھی جو ان کا جو پروینشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے جو ہے ایک صوبے کا درجہ دے دیا گیا اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ دو صوبوں پر مشتمل ہو گیا اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان تمام صوبوں کے درمیان جو ہے جو عبادی کے تبار سے فرق پایا جاتا ہے اور اسے کانسٹیوشن بنانے میں مشکل پیش آ رہی تھی تو اس فرق کو جو ہے ختم کرنے کے لیے دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی تو اب جو فیصلہ نائنٹین فیفٹی فائب کے اندر ون یونٹ کیا گیا تو یائیہ خانہ نے کیا کیا اس ون یونٹ کو ختم کر دیا ون یونٹ کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جن صوبوں کو ملا کر ون یونٹ بنایا گیا تھا وہ صوبے دبارہ بحال ہو گئے اور اس طرح اس فیصلے کی انتیجے میں پاکستان دبارہ پانچ صوبوں پر مشتمل ہو گیا صوبہ پنجاب صوبہ سن صوبہ خیبر پختون خواہ بلوچستان اور عیس پاکستان یعنی مشرقی پاکستان تو اس طرح جو ہے پاکستان دبارہ جو انیس سو سنتالیس میں جو سٹیٹس تھا فرڈیشن کا اور انیس سو سنتالیس سے لے کر پچپن تک پاکستان جن فرڈیٹی یونٹس پر مشتمل تھا وہیں فرڈیٹی یونٹ جو ہیں وہیں وفاقی قائیاں جو ہیں وہ دبارہ بحال ہو گئی اور اس طرح ون یونٹ جو ہے اس کو یا یا خان کی طرف سے ختم قابلی آ گیا تھا جی نیکس چلتے ہیں ہمارے پاس نیکس سلائیڈ ہے نیشنل اسمبلی پاکستان ایویل کنسسٹ آف تری ہنڈرڈ اینڈ تھائیٹی تھری میمبرز ایل ایفو کندر ہے یہ کہا گیا کہ نیشنل اسمبلی جو ہوگی پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی بنے گی وہ تین سو تیرہ اراکین یعنی کل تین سو تیرہ اراکین پر مشمل ہوگی اور ان تین سو تیرہ کی تقسیم نسرا ہوگی تین سو جنرل شستیں ہوں گی اور تیرہ نشستیں جہاں وہ خواتین کے لیے مقصود کی گئی تھی خواتین کو جنرل شستوں کو پر بھی الیکشن لڑنے کی اجازت تھی اور اس کے علاوہ ان کی تیرہ نشستیں بھی مقصود کی گئی تھی تو ایل ایفو کے اندر جو ہے جنی لیگل فریور کارڈر کے اندر کہا گیا کہ جو نئی پاکستان کی قومی اسمبلی بنے گی اس قومی اسمبلی کے اراکین کی جو کل تداد ہوگی تین سو تیرہ ہوگی تین سو تیرہ میں سے تین سو جنرل شستیں ہوگی اور تیرہ نشستیں جہاں وہ خواتین کے لیے ہوگی اور خواتین کو جنرل شستوں کو پر بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی دوبارہ اس کو سننی گا نیشن اسمبلی پاکستان will consist of 313 seats with 30 seats reserved for women یہ یہاں تک ہو گیا ہے out of 330 seats 169 دوبارہ اس کی طرف ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کو clear کر دیں کیونکہ کافی اس میں complication ہو جاتی ہے تو کلٹ کتنی تداد میں نے آپ کو بتایا ہے تین سو تیرہ اب ان میں سے جو اس پاکستان تھا اس کی نشستوں کی جو کل تداد تھی وہ 169 تھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان نشستوں کو یعنی قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں انہیں صوبوں کے درمیان آبادی کے تبار سے تقسیم کیا گیا تھا کم آبادی والے صوبے کی نشستیں کم تھی اور زیادہ آبادی والے صوبوں کی نشستیں جو ہیں وہ زیادہ تھی تو آبادی کے تبار سے چونکہ مشرقی پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا اس لیے تین سو تیرہ میں سے جو مشرقی پاکستان ہے اس کی نشستوں کی کلتداد بن گی 169 تو ان کی تقسیم آگے پھر یہ ہے کہ 162 جنرل سیٹس تھی مشرقی پاکستان کی اور سات انشستیں جو ہیں وہ مشرقی پاکستان کے لیے خواتین کے لیے مخصوص کی گئے تھی اور ساکول ملاکہ مشرقی پاکستان کی 179 سیٹیں بن گئی اس کے بعد آجاتا ہے ریزرو سیٹس فار ایس پاکستان 85 سیٹس فار پنجاب جو صوبہ پنجاب ہے اس کی انشستوں کی جو کورتداد تھی وہ تھی 85 اور فار پنجاب 28 سیٹس فار سندھ سندھ کے لیے 28 سیٹس نہیں قومی سمبلی کے اندر 19 سیٹس فار NWFP جس کو آج ہم خیبر پختونخواہ کہتے ہیں اس کا پہلے نام NWFP تھا اور اس وقت اس کا نام ہے خیبر پختونخواہ KPK اور پانچ سیٹن ہیں وہ قومی سمبلی کے اندر بلوچستان کی سیٹیں تھی اور اس کے علاوہ ساتھ سیٹن ہیں دیوہ ریزرو الارٹیڈ فاردہ جس نے مخصوص کی گئی تھی اور اس کا قومی سمبلی اس کی کل نشیسوں کی جو اتداد ہے یعنی جنرل سیٹوں کی اور خواتین کی جو سیٹیں ہیں دونوں کو ملاکہ جو ہے 1313 تین سو تیرہ نشیسیں جو ہے وہ اس کی کل بنتی ہے آئیے نیسٹ پوائنٹ کی طرح چلتے ہیں جی اللہ فکر مطابق دوسرا پوائنٹ پوائنٹ تھا ایچ پروینس ویل ہیوے پروینشل اسمبلی جس طرح ایک فیڈل اسمبلی ہوگی جس کو نیشنل اسمبلی کا نام دیا گیا تو اس میں اللہ فکر اندر کہا گیا کہ ہر صوبے کے پاس ایک پروینشل اسمبلی ہوگی کنسیسٹیڈ آف الیکٹیڈ میمبرز جس کے عراقین الیکٹیڈ ہوگی یعنی عوام برہراس وٹرک کے ذریعے ہیں ان کا انتخاب کریں گے جس طرح وہ سبائی اسمبلی کے عراقین کو منتخف کریں گے ان در سیم وے جس طرح وہ مرکسی اسمبلی کے قومی اسمبلی کے عراقین کو منتخف کریں گے اسی طریقے سے وہ سبائی اسمبلی کے عراقین کا بھی انتخاب کریں گے ایس پاکستان پروینشل اسمبلی will have 400 ممبرز پنجاب 186 سندھ 62 اور بلوچستان 21 and NWFP 42 تو جو مشرقی پاکستان ہے اس کی سبائی اسمبلی کی نشیستوں کی کلتداد تھی 400 صوبہ پنجاب کی جو سبائی اسمبلی بنی اس کی نشیستوں کی کلتداد تھی 186 اور سندھ کی نشیستوں کی تداد تھی 62 بلوچستان اسمبلی جو ہے اس کی 21 تداد تھی اور NWFP جو کہ خیبر پختونخواہ کہہ لاتا ہے اس کی سبائی نشیستوں کی تداد تھی 42 32 آپ نیسٹ نمبر 3 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں اس کو دوبارہ ایک دھڑا سا اس کو اور بیان کرنے ٹوٹل سیلس آف اور نیشنل سمبلی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 313 ہے اور 313 میں ایس پاکستان کی کلن شیستیں تھی 169 اور اس میں 162 عام شیستیں تھی سات خواتین کے لیے مقصود تھی اس طرح ویس پاکستان ہے ویس پاکستان سمراض ہے چھے خواتین کی جو ہیں اب یہ چھے شیستیں خواتین کی ہیں ان میں تین پنجاب کی تھی ایک سندھ کی ایک خیبر پختونخوا کی ایک بلوچستان کی جس طرح جو کلن شیستیں مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کی کلن شیستیں بن رہی ہیں چھے اور اکیلے مشرقی پاکستان کی سیٹیں بن رہی تھی سات اور اس طرح یہ کل ملاقب ہے تین سو تیرہ بن جاتی ہے یعنی اللہ فوق جو نیشنل اسمبلی بنے گی وہ تین سو تیرہ عراقین پر جہا وہ مشتمیت ہونا تھی نیکس پنج کی طرف چلتے ہیں اللہ فوق نمبر تری پوائنٹ ہے تو اللہ فوق اندر کہا گیا کہ جو نیشنل سمبلی ہوگی پاکستان کی اس کے انتخابات ہوں گے پانچ اکتوبر کو اور جو سبائی سمبلیاں ہوگی ان کے انتخابات وہ میکسیمم بائیس اکتوبر تک ہو جائیں گے لیکن انفارچوڈیٹلی ہوا یہ کہ لیکشن کی جب تیاری ہو رہی تھی اور لیکشن انونس ہو گیا تشدور تو مشکی پاکستان کے اندر بہت خوفناک قسم کے حالات پیدا ہوئے اور وہاں پہ سلاب فلڈ اتنا زیادہ آ گیا کہ ان صورتحال کے اندر الیکشن کو کنڈکٹ کرنا ممکن نہیں رہا تھا اب اس کو الیکشن کو تھوڑا سا ڈلے کر دیا گیا اور پھر یہ الیکشن دسمبر میں جا کر منقد ہوئے پہلے اکتوبر میں ہونے تھے لیکن مشکی پاکستان کے اندر انتہائی خوفناک اور خطرناک جو فلڈ آ گیا تھا جس سے وہاں کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی اور جو انتظامیت تھی اس کے لیے الیکشن کنڈکٹ کرنا اور ووٹرز کے لیے ووٹکاست کرنا بظہر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا تو لہذا پھر اس کو تھوڑا سا ڈلے کیا گیا اور پھر دسمبر انیس سو ستر کجھ ہے یہ انتخابات جو تھے منقد ہوئے اس حوالے سے یہ بھی بات جا رکھی گا کہ یہ دسمبر بات کا انعقاد نہیں ہوا تھا یہ نیکس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں الیفو کا نمبر فور پوائنٹ ہے پاکستان ویل بی دا فیڈرل ریپبلک انڈ ویل بی نون از دا اسلامی ریپبلک آف پاکستان تو الیفو کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے فیڈرل فارم آف گورمیٹ ہوگا فیڈرل فارم آف گورمیٹ کہ ہوتا ہے کہ اس میں جو حکومت کرنے کے جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو مرکز اور چاند سبائی حکومتوں کے درمیان جو ہے آئین کے مطابق کانسٹویشن کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے یعنی کچھ اختیارات سینٹرل گورمیٹ کے پاس ہوتے ہیں اور کچھ اختیارات صوبوں کے پاس ہوتے ہیں اور اختیارات کی یہ جو تقسیم ہے جو دیویجن اپ پاور ہے وہ کی جاتی ہے کانسٹویشن کے اندر یعنی صوبوں کو جو اختیارات حاصل ہوں گے وہ بھی کانسٹویشن کے سے ملیں گے اور جو سینٹرل گورمیٹ کے اختیارات ہوں گے وہ بھی ان کو کانسٹویشن سے ملیں گے اور جو سپریم کورٹ ہوگی جو اعلیٰ عدلیہ ہوگی وہ اختیارات کی اس تقسیم کی نگران ہوگی تاکہ کوئی گورمیٹ جو ہے وہ دوسروں کے معاملات میں مداخل جو ہے نہ کر سکے تو یہ پوائنٹ یا رکھی گا کہ ایل ایفو کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر فیڈرل فارم آف گورمیٹ کی بات کی گئے اور اس کے ساتھ یہ بھی کلیر کر دیا گیا کہ پاکستان کا جو افیشل نیم ہے that will be اسلامی ریپبلک آ پاکستان تو پاکستان کا جو افیشل نیم ہوگا جو پاکستان کا جو سرکاری نام ہوگا وہ ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نام کے بھی کلیر کر دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ پاکستان کے اندر دیا وہ فیڈرل فارم آف گورمیٹ ہوگا نمبر فائی پوائنٹ ہے ایل ایفو کے پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں the head of the پاکستان the head of the پاکستان state would be مسلم تو head of the state کی بات ہو رہی ہے سربراہ ریاست کی بات ہو رہی ہے تو ایل ایفو کے اندر بتا دیا گیا کہ جو وہ پاکستانی ریاست کا سربراہ نہیں بن سکے گا لیکن اس میں head of the government کے حالے سے بات نہیں ہوئی تھی لیکن ایل ایفو کے اندر head of the state کی بات ہوئی تو انیس سو باسٹر کے آئین میں بھی اور انیس سو چھپن کے آئین میں بھی head of the state کے لیے مسلمان ہونا لازمی اقراب دیا گیا تھا انیس سو چھپن کا جو آئین ہے اس میں جو کہ پارلیمانی نظام حکومت تھا تو اس میں وزیراعظم کے لیے جو کہ head of the government ہوتا ہے اس کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں رکھی گئی تھی لیکن جب یہ جو جنرل ایکشن ہوئے ایل ایفو کے مطابق اور اس کے بعد مشکری پاکستان کا حادثہ ہوا اور انیس سو چھپن میں پھر پاکستان کا پیل آئین بنا تو اس میں پھر صدر کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کے لیے بھی مسلمان ہونے کی شرط عید کر دی گئی تو اب جو ہے انیس سو جو تیہتر کا کانسٹویشن ہے اس کے مطابق صدر کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے اور جو وزیراعظم ہے اس کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے اور اس میں کہا گیا کہ جو سربرہ ریاست ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے اور اسلام جو دین اسلام ہے وہ ریاست کا جو ایک ڈیوائن ریلیجن ہوگا اور اس کے مطابق جو ہے وہ ریاست کا نظام حکوم جو ہے وہ چلایا جائے گا اور نمبر سیکس پوائنٹ پہ ہم آگئے ہیں نمبر سیکس پوائنٹ ہے the principles of democracy will prevail by holding free elections for federal and provincial legislatures based on the adult franchise دو تین نظر میں باتیں آگئی ہیں کہ الف وکندر یہ بھی کہا گیا کہ جو principles of democracy will prevail by holding the free elections تو ریاست کندر جو ہے free and fair election کیے جائیں گے اس میں جو voters ہیں ان کے اوپر کوئی pressure نہیں ہوگا کوئی دباؤ نہیں ہوگا وہ کسی لالچ اور خوف سے بالتر ہو کر جو ہے ان کو ایسا atmosphere دیا جائے گا کہ وہ ہر قسم کے دباؤ اور خوف اور لالچ سے بالتر ہو کر وہ وڈ کاسٹ کریں گے اور ریاستیداروں کی طرف سے ان کے اوپر کوئی pressure نہیں ہوگا تو fair and free election کی بات کی گئی اور اس کے بعد ہے جو fair and free election federal assembly کے لیے بھی ہوں گے اور provincial لیٹس لیکچر کے لیے بھی ہوں گے اور اس میں سب سے بات یہ تھی کہ adult franchise یا adult suffrage یا universal suffrage کے مطابق جو ہے وہ انتخابات کا ناکات کیا جائے گا universal جو suffrage ہے یا جو adult suffrage ہے یعنی حق کے بالغ رہ دہی ریاستی کے تمام شہریوں کو جو ہے without any discrimination جو ہے وہ مذہب رنگ نسل جنس یہ امتیانات سے بالاتار ہوکا جو ہے ریاستی کے تمام شہریوں کو یک سامنیادو گوپن جو ہے right to vote دیا جائے گا اور اس کے لیے یہ جو adult franchise ہوتا ہے اس میں ریاستی کے تمام شہریوں کو vote cast کرنے کے لیے ان کی age limit مقرر کر دی جاتی ہے جو کہ 21 year مقرر کی گئی اور اس کے دعویٰ کہا گیا کہ پاکستان کے تمام شہری چہہن کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہیں وہ کسی بھی جن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تعلق کسی بھی culture کے ساتھ ہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں تو وہ سب لوگ جو ہیں جو پاکستان کے شہری ہیں اور وہ ایک limit جو رکھی گئی ہے age limit رکھی گئی ہے اس پر پورا اترتے ہیں تو وہ vote cast کرنے کے اہل ہوں گے تو one man one vote کی بنیاد کے اوپر جہے یہ election کا انعقاد ہوا اور یہ پاکستان کے اندر پہلی بار جو ہے election کا انعقاد جو تھا وہ کیا گیا تھا اور یہ بات جنرلی کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی election ہوئے ہیں اگر اس میں کوئی election fair and free تھے یا کسی اعتق fair and free تھے تو وہ 1970 کے انتخابات کے بارے میں ہی یہ بات جہاں وہ کہی جاتی ہے جی next number seven point پہ ہم آگے ہیں independent judiciary will be made possible along with fundamental rights for the citizen تو اللہ فکندر کہا گیا کہ ایک ازاد اور خود مختار judicial system جو ہے independent judiciary وہ قیم کی جائے گی اور شہریوں کے جو fundamental rights ہیں ان کو محفوظ بنائے جائے گا اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ judiciary کو پہ ہے وہ اعت کی جائے گی اور next point the center will remain strong while the provinces will be given maximum autonomy چونکہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ فکندر کہا گیا کہ پاکستان کے اندر فیڈل فارم آف گورنمنٹ ہوگا اور فیڈل فارم آف گورنمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت کرنے کی جو پاورس ہوتی ہیں ان کو central گورنمنٹ اور چند جو provincial گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کے درمیان آئین کے ذریعے تقسیم کر کے سپریم کورٹ کو یا عالی عدلیہ کو اس کا نگران مقرر کر دی جاتا ہے تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اختیرات کی یہ جو تقسیم ہوگی اس میں اس بات کا بندبست کیا جائے گا کہ جو central گورنمنٹ ہے وہ مضبوط ہوگی وہ طاقتوار ہوگی باختیار ہوگی اور provincial جو provincial گورنمنٹ سوگی ان کو maximum اٹانومی دی جائے گی یعنی ان کو اندرونی خود مختاری دی جائے گی زیادہ سے زیادہ دی جائے گی لیکن اس جو فیڈریشن ہوگی اس میں جو central گورنمنٹ ہے یعنی جو وفاق ہے وہ مضبوط اور مستاقب ہوگا اور صوبوں کی درونی خود مختاری کا بندبست بھی کیا جائے گا نمبر نائن پوائنٹ پہ آگئے ہیں the state will try to eliminate the economic disparity تو state اللہ فکندر کہا گیا کہ ریاست اس بات کا بندبست کرے گی کہ یہ جو معاشی ناہمواریاں پائی جاتی ہیں اور جو معاشی عدم مصابات پائی جاتی ہیں اور یہ جو امیر اور غریب کے درمیان بہت زیادہ گہ پیدا ہو گیا ہے تو ریاست ایسے اقدامات کرے گی جس سے یہ جو فرق ہے یہ جو disparity ہے یہ احساسہ ختم ہو جائے گی اور تمام لوگوں کو بہتر میارے زندگی فرام کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ بھی کہا گیا کہ ایسا محول فرام کیا جائے گا کہ ریاست کے جو شہری ہوں گے وہ ازادانہ طور پر ریاست کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہو سکیں گے تو یہ ایک democratic principle ہے کہ جہاں پہ ڈیمکریسی ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کو پولٹیکل ایکٹریٹیز کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کے لیے وہ اجازت ہوتی ہے اور وہ زیادانہ طور پر سیاسی رائقہ بھی اظہار کرتے ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہوتے ہیں اور نیکس ہمارے پاس ہے نمبر ٹین ہم ڈسکس کر رہے ہیں LFO کو the constitution of the یہ کہا گیا کہ جب نیا constitution بنے گا تو اس نیا constitution کی بنیاد LFO کے اندر جو basic principles بتا دیئے گئے ہیں وہ constitution principles کے مطابق ہونا ضروری ہے تو اس میں کہا گیا کہ جو constitution ہے وہ تو وہ constitution ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے سکابل بنائے گا کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے وہ زندگی بسر کر سکے اور نیچ پوئیٹ ہے نمبر 11 the minorities will be free to follow their faith تو minorities کے حقوق کے تحفظ کا بھی آئین کے اندر یعنی اللہ فوق اندر بند بس کیا گیا کہا گیا کہ ان کا جو عقیدہ ہوگا اس کے مطابق وہ زیادہ نہ طور پر اس کو follow کر سکیں گے اپنے مذہب کے فیلو پاکستان اور ایک طرف کہا گیا کہ ہر اقلیج ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں ازاد ہوگی اور وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق اور جو مذہب ان کا کلچر ہوگا جو خاص کلچر ہمتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے معاملات کچھ رہیں گی اور اس کے ساتھ یقصہ ہوں گے اس میں یہ نہیں رکھا جائے گا کہ مسلم کے یہ حقوق ہیں غیر مسلم کے یہ ہیں پاکستان کے تمام شہری جو ہیں کسی قسم کے امتیاز کے بغیر جاست کے تمام شہریوں کو یقصہ حقوق کی بات کی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے نمبر ٹویل پہ ہے سب بہت سب سب میں ہے اللہ فوق اندر کہا گیا کہ اللہ فوق انتخابات ہوں گے انتخابات کے بعد پاکستان کی دسور ساد اسمبلی بنے گی جو نیشنل اسمبلی بنے گی اور اس کا کام کیا ہوگا اس کی اولین ذمہ داری ہوگی کہ وہ پاکستان کا نیا کانسٹویشن فریم کرے گی اور اگر وہ اپنے قیام سے لے کر ایک سو بیس دن کے اندر اندر وہ کانسٹویشن دینے میں نکام ہوگئی تو اسمبلی جو اسمبلی پبندی تھی جس دن اسمبلی کا پہلا سیشن شروع ہوگا ارہا پارلیمنٹ جو اپنے عوضوں کا حلب اٹھا لیں گے تو اس دن سے لے کر ایک سو بیس دن تاگ یعنی چار ماہ کے اندر اندر اسمبلی کے لیے پاکستان کا نیا آئین منظور کرنا لازمی تھا اگر وہ ایسا کرنے میں نکام ہو گئی تو کیا ہو نہ تھا کہ وہ جو اسمبلی بنے گی وہ خود بخود ڈیزار ہو جائے گی اور پھر نئے انتخابات کا نقاط کیا جائے گا یہ جو کنڈیشن تھی یہ بہت امپورٹن تھی اور نیکس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے تھائٹین دا ایل ایفو سپیسی فائیڈ نمبر آف کنڈیشن این کنڈیشن ایل ایفو کندر جو ووٹرز کی کنڈیشن تھی جو راکین پارلیمنٹ تھے جنہوں نے الیکشن میں حصہ رینا تھا ان کی جو ٹرمز این کنڈیشن تھی ان کو بھی بیان کر دیا گیا اور ان کی کنڈیشن کی بھی بات کر دی گئی تو ایک اضافتہ اخلاق جو تھا وہ بھی جاری کر دیا گیا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی انتخابی مہم کے دران اس اضافتہ اخلاق کی پبند ہوگی اور ایل ایفو فکندر کہا گیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس اضافتہ اخلاق کی خلاورزی کرتے ہوئے پائے گی تو اس کو لیکشن لنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے اس کی خلاورزی کی مرتب ہوگی تو اس کو لیکشن میں حیثہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو پر پبندیاں لگائی جا سکتی ہیں تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اکسام ہوتا ہے اگر آپ نے ایوی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آج جو ہے ان کام بھی ساتھ کر دیجئے گا مختصر طور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچیس مارچ انیس سو انتر کو جو چیف مارچ ایوی خان انہوں نے اپنے عدیس دارت سے رزائن دیا اور اقتدار جو ہے وہ یائیہ خان کے سپورٹ کر دیا اور یائیہ خان نے پچیس مارچ انیس انیس انتر کو ملک میں ایک بار پھر مارشلہ لگا دیا یعنی یوب خان کا مارشلہ ختم ہوا اور یائیہ خان کا دوسرا مارشلہ شروع ہو گیا یائیہ خان جو تھے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے انیس سو باسر قائم جو تھا وہ منصوب کر دیا اور ریاستہ کا نظام تلانے کے لیے پی سی او ایل ایف او کا سہارا لیا ایل ایف او کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریاستہ کے اندر جو نئے انتخابات ہوں گے ان کے رولز اور ریگولیشن کیا ہوں گے الیکشن کا انعقاد کیسے ہوگا جو نیشنل سمبلی ہوگی جو پروینشل اسمبلی ہیں ان کا طریقے کار کیا ہوگا راکین کون کون سے ہوگے تاز کتنی ہوگی ساری چیزیں جو الیکشن کے بارے میں تھی اور کچھ رینما حصول بیان کر دیئے گئے تاکہ مستقبل کے اندر انہی کی مدد سے ریاستہ کا نیا انتیار کیا جائے تو اس لیگل خان ستر کو پاکستان میں پہلے عام انتخابات کا انعقاد ہوا اب جب پہلے عام انتخابات کا انعقاد ہوا تو جو ریزلٹ تھے اس کے اوپر ہم بات بھی بات کر سکتے ہیں لیکن مختصر طور میں بتاؤں گا اس سے ریزلٹ کے اندر کیا ہوا کہ جو عوامی لیگ ہے شیخ اس کو تین سو تیرہ میں سے ایک سو سٹ 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 پہ کامیابی حاصل ہوئی دوسری طرف دوسری بڑی جو سیاسی جماعت تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس کی قیادر ظلف کار ریبوٹو کر رہے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کل اکیاسی سٹ پہ کامیابی حاصل ہوئی اور اس رہا پانچ سٹ جو ہیں ان کو خواتین کی جو ریزر سٹ تھی وہ مل گئی اور اس رہا اس کی شیست کی جو جو داد ہے وہ ہوگی ایٹی جمہوریت اس بنیادی سول کو پر قیم ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اقلیت کو پر حکومت کرتی ہے حکومت کون کرے گا اس بات کا فیصلہ انتخابات کے ذریعے ہوتا ہے جمہوریت میں اور جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے وہ ایک ووڈ کی اکثریت ہو دس کی جاتا ہے لیکن ہوا کیا کہ جب الیکشن کے نتائج سامنے آگئے تو اقتدار چاہیے یہ تھا کہ فوری طور پہ عوامی جو شیخ مجیبر رمان کی سرپستی میں کام کر رہی تھی اس کو جونکہ اکثریت حاصل ہوگی تھی تین سو تیرہ میں سے ایک سو سر سر سی تھی لیکن اقتدار اس کے سپوردنا کیا گیا اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے رتیجہ یہ نکلا کہ سولہ دسمبر انیس سو کھتر کجھ ہے مشقی پاکستان جہاں سے عوامی لیگ نے اکثریت اثر کی تھی وہ پاکستان سے الگ ہو کر ایک ازاد اور خود مختار ریاست بننے میں کامیاب ہو گیا اور اس ازاد اور خود مختار ریاست کا نام بھنگلہ دیش رکھا گیا اب یہ بات جہاں جمہوریت جب ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے سے بھی اگر ہم پوچھیں کہ ایک سو سٹھ سٹھ زیادہ ہوتا ہے یا چھ سی زیادہ ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی سینس اتنی کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے بتا سکتا ہے کہ جناب ایک سو سٹھ سٹھ زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو افصول ہے اس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ الیکشن کے بعد جس سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل ہوگی حکومت کرنا اس کا اختیار ہے اس کا رائٹ ہے اور یہ اسٹیبلشت بات ہے لیکن اقتدار جو ہے اس کے سپردنہ کیا گیا ترہ ترہ کے ہلے بہنے کیے گئے رکاب نے کھڑی کی گئی حالات خراب ہوئے اور ان حالات خراب نے کیا کیا ملک دو سو میں تقسیم کر دیا لیکن اس وقت جو کرتا درتا لوگ تھے وہ اپنی زد اور اپنی ہٹ درمی کو پر قیم رہے انہوں نے ملک دو سو میں تقسیم کرانا گوارا کر لیا لیکن اپنی بات سے وہ پیچھے نہ ہٹے یہ بات یہ بڑی افسوسناک ہوتی ہے جب ریاستہ کے اندر ایک آئین مجود ہو ریاستہ کے اندر ایک درمی کرنا کہ حکومت فلان نے کرنی ہے یا فلان نے نہیں کرنی یا فلان کو نہیں کرنے دیں گے تو یہ انتہائی افسوسناک بات تھی اور اس سے بڑا کسی ریاستہ کے لیے کرائیسس نہیں ہو سکتا کہ ریاستہ جو ہے اس میں یہ فیصلہ نہ کیا جا سکے کہ الیکشن کے بعد حکومت کرنے کا اختیار کس پارٹی کے ساتھ ہے اور اسی کشم کش کے اندر ریاست دو حصوں میں تقسیم ہوگی اسی کہانی کو ہم آگر ایک چلیں گے اور ہمارے ساتھ رہیے گا اور کل ہم انیس سو ستر کے الیکشن کو پر بات کریں گے اوکے اللہ حافظ